ایک سنوے ملین پاؤنڈ بڑے چرچیں آج بھی ہیں کال بھی اس کی ہوئی پیشی تھی ملک ریاض اس پر مین آدمی ہے میں نے اس پر ویلاغز بھی کیے گئے ہیں یہ نام آپ نے جو لیا ہے نا یہ نام میرے گلے پڑ گئے انہوں نے ہمیں یوت کو صرف زندہ باد اور مردہ باد کے لیے آپ یہ سمجھ لیں اپنے مزارے کے طور پر رکھا ہوا ہے تعلیمی چھکا تعلیمی چھکا یس تعلیمی چھکا یس نسالی خان نے اور میں نے ملک کے چار سو کنال سرکاری آرازی واقظار کرائی اچھا چاہی صاحب اتنے سارے کام آپ نے کروائے زمینی سطح پر موجود ہیں یہ سر آپ میں آپ کو بلکہ چیلنج کروں ایک سنوے ملین پاؤنڈ پر بولنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے ہماری جماعت کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بولتی ہے ایک سنوے ملین پاؤنڈ پر بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایک سنوے ملین پاؤنڈ میں عمران خان فرہ گوگی بشرا بی بی ظلفی بخاری شہزاد اکبر کا نام لیں لیکن اس سے آگے نہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس طفح کیا گند پڑا ہے پنڈی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد میں ہوں وقاس عزیز ڈیلی کیپٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج وہ کہتے ہیں نا کہ سکائز دا لیمٹ یہ جو مخولہ ہے جس شخصیت کے ساتھ آج میں یہاں موجود ہوں جن کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ان کا تعروف آپ کو کرواتا ہوں اور ان کے ساتھ آج گپ شپ کریں گے الیکشن کی آمد آمد ہے سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ چکا ہے راول پنڈی جو ایک اہم سیاسی میدان سمجھا جاتا ہے اس وقت انتہائی اہم اور انتہائی سمجھ لے گئے جس طرح پاک بھارت ٹاکرا ہوتا ہے اور فضاء گرم ہوتی ہے تماشائیوں کا شور ہوتا ہے کھلاڑیوں پر پریشر ہوتا ہے ویسے ہی کچھ منظرنامہ یہاں کا بنا ہوا ہے اور اس وقت جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے میں ان کا تھوڑا سا تعروف کروانے سے پہلے اسلام کروں گا سیر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سیر آپ ٹھیک ہیں خیریت سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی نشست میں آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں آپ مشرف مارشاللہ کے خلاف میدان عمل میں رہے اس کے بعد دوہزار آٹھ میں کام عمر ترین جو ہے سبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے پنجاب سے اور جو ان کے مدد مقاول تھے وہ پرانے سیاسی حریف مطلب ایک بڑا آدمی سیاسی میدان میں سمجھا جاتا ہے انہیں راجہ بشارت انہیں انہوں نے شکست دی اس کے بعد پھر دوہزار تیرہ میں واسق قیوم اباسی ثابت ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو شکست دے کر منتخب ہوئے ہلکے میں انہوں نے کیا کام کروائے اور اب سب سے جو بڑی بات ہے میں بات کروں چودری سر فراز افضل صاحب کی جنہوں نے ہلکے کے عوام کے دل جیتے اس کے باوجود انہیں نون لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا پی پی انیس سے اس سے پہلے یہ پی پی چھے سے منتخب ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون یوت فنگ پنجاب کے آپ صدر بھی ہیں اور دلوں کی دھڑکن نوجوان آپ کو کہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ سر آپ نے بل جیتے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوان آپ کو پتا ہے نوجوانوں کا اپنا ایک ویژن ہے ایک سوچ ہے نوجوان اس وقت اپنی ایک جو ان کی اپنی ایک سوچ ہے اس کے امطابق چلنا چاہتے ہیں وہ کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں تو وہ ان کی وہ سوچ کو سمجھنا بڑا لازم تھا جدید دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا لازم تھا تو جب مجھے مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گی نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یوت کو اکٹھا کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کے ساتھ یوت چلنا پسند نہیں کرتی تھی بلکل اور پھر جب مجھے یہ ذمہ داری دی گی تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پنجاب کے چھتیس ازلا میں یوتھ ونگ کو اکٹھا کیا یوتھ ونگ کے جھنڈے کے تلے لے کے آیا اور ہر جگہ پہ ہر فورم پہ جماعت کو یوتھ نے ریپریزنٹ کیا یوتھ نے نمائنگی کی لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیونکہ جماعت میں جو پرانے بابے ہیں ان کی گریپ کچھ زیادہ مضبوط ہے نئے خون کو پسند نہیں کرتے انہوں نے ہمیں یوتھ کو صرف زندہ بات اور مردہ بات کے لیے آپ یہ سمجھ لیں اپنے مزارے کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ وہ بس زندہ بات اور مردہ بات وہ پرانے ہوتے تھے نا یوتھ کو یوز کرنے کے لیے پرانے بڑیرے ہوتے تھے نا تو وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنا جو مزارہ جساں رکھتے تھے کسی کو ٹانگیں دبانے کے لیے رکھا ہوتا تھا تو کسی کو مالش کرنے کے لیے رکھا ہوتا تھا تو کسی کو پالش کرنے کے لیے رکھا ہوتا تھا تو بس یہ یوت کو جو ہے ہماری جماعت میں بھی ماظر کے ساتھ مالش اور پالش کے لیے رکھا ہوا ہے اچھا آپ نے گزشتہ دنوں ایک بڑی دبنگ پریس کانفرنس بھی کی اس کا ملکی منظر نامے پر بڑا چرچہ ہوا جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی اس کو کافی اہمیت دی لیکن اس سے پہلے اس میں تو ساری باتیں ہوئیں لیکن مجھ سمیت دیگر صحافی بھی ہم عدب اور صحافت کے طالب علم ہیں بطور طالب علم بھی یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے دو دبہ آپ مدخب ہوئے تو آپ نے پی پی چھے میں کوئی کام نہیں کروائے تھے اس وجہ سے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا دیکھیں جی میرا جو سابقا ہلکا سبائی سیملی پی پی چھے تھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت کے بڑے پردان بڑے پیلوان سیاست کے سابق وزیر قانون محمد بشارت راجہ صاحب ان کو الحمدللہ میں ہلکے کی عوام کی مدد اور رانمائی سے بڑی شکست دے کے گیا اور اس میں ایک بہت بڑا افیکٹ اور ایمپیکٹ یود کا تھا دوبارہ میں اس ایمڈی میں پہنچا تو میں ایک ویجن اور سوچ لے کے آیا میرے خلاف جو اس وقت کے امیدوات ہیں محمد بشارت راجہ ان کا جو اپنا گاؤں دمیال مشہور ترین جگہ ہے دمیال وہاں پہ کالج تو دور کی بات بچیوں کا ہائی سکول موجود نہیں تھا تو میرا دل اس وقت بڑا دکھا جب میں جب میمبر سوائی اس ایمڈی بن کے گیا علکے میں تو مجھے معلوم پڑا کہ ان کے اپنے گاؤں میں بچیوں کا ہائی سکول نہیں ہے بلکہ یہاں تک کہ آپ کو میں ایک حادثہ بتاؤں کہ اس وقت برسات جو ہوئی جو برسات کے بارشیں ہوئیں تو اس میں چھت گر گئی بچیوں کے سکول کی اور تین بچیاں نیچے دب کی شہید ہوگی میرے ایک سوچ ایک ویجن تھا کہ میرے علاقے کی بچیاں اور بچیں کی تعلیم کے لیے سب سے بڑا کوئی جو میرا جو سوچ تھی تو میں نے الحمدللہ رحمت آباد میں اس وقت چوینز علی خان مسلمی نواز کا حصہ تھے میں ساتھ ام اے نے تھے پہلی مرتبہ جب میں ایم پی اے بنا تو وہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر تھے اور میں ایڈوائزر تھا چیف نسٹر پنجابی شواز شریف کا دوسری مرتبہ وہ وزیر داخلہ بنے اور میں پارلیمانی سیکریٹری بنا تو ہم نے حلقے میں کل چھے ڈگری کالیجز بنائے واہ ماشاءاللہ تو بلکہ لوگ ہستے تھے وہ کہتے تھے آپ کے حلقے کا نمبر بھی چھے اور آپ نے چھے ڈگری کالیجز بناہتے ہیں چھکا لگا دیا آپ نے چھکا لگا دیا تعلیمی چھکا تعلیمی چھکا یس اس کی وجہ تین ڈگری کالیج فور بوائس رحمت آباد ڈگری کالیج فور بوائس دمیال ڈگری کالیج فور بوائس اور چک جلال دین کی طرف ہم نے ڈھوک سہیدہ کے مقام پہ بنایا بوائس ڈگری کالیج ڈھوک سہیدہ اسی طرح گرز ڈگری کالیج رحمت آباد ڈھوک مچھی کے مقام پہ گرز ڈگری کالیج دمیال گرز ڈگری کالیج ہم نے بنایا یہ ڈھوک سہیدہ کے مقام پہ یہ سکرین پہ آپ جو ہے نا ان سب کے دیکھ رہے ہیں آپ یہ گیٹ اور یہ جو جو آپ کو یہ امارات سر بتا رہے ہیں یہ دیفینٹلی ہمارے آئیڈیٹرز نے اس کو خوبصورت بنانا ہے اور یہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی ہلکہ ہے جہاں سے اس سے پہلے راجہ بشارت صاحب منتخب ہوتے رہے اور راجہ بشارت صاحب وہ ہیں جو جی ایچ پیو حملہ کیس میں نامزد ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک نوجوان ذہن آیا تو اس نے تعلیم کو پریفر کیا ایمار آئیڈ سر جی الحمدللہ اس کے علاوہ میں نے آپ گرجہ جائیں میرا ہلکہ اس وقت بہت بڑا تھا یہ شکریال سے شروع ہوتا تھا اور یہ گرجہ لکھن تک جاتا تھا اور ادھر سے یہ جاتا تھا اڈیالہ جیل تک تو شکریال میں دمیال میں رحمت آباد میں یونین کونسور ڈوک موشی خان میں اور ڈوک موشی خان کا ایک بلوک ہے ڈوک کالا خان اس کے علاوہ دھامہ سیدہ میں کلیال میں یہ وہ علاقے یہ بہت بڑا آلکہ تھا اس میں سے آپ دیکھیں نا کہ پی پی اٹھارہ بن گیا شکریال اور کھنہ کی یونین کونسورس جو ہیں یہ پی پی اٹھارہ میں اینیس تاون میں چلی گی یہ جو گنگال اور اس کے ملہکہ علاقے ہیں چکلالا اور شاہ فیصل کالونی شاہ خالد کالونی ائر پرڈاؤزن سائٹی رحمت آباد ڈھوک موشی یہ سارے چلے گئے پی پی انیس میں اینیس تاون اسی طریقے سے پھر جو آپ کا یہ علاقہ ہے ڈھوک چودریان کوٹھا مورگا یہ سارا علاقہ چلا گیا آپ کا پی پی دس میں اس سے آگے جو ہے آپ کا دھاما دھمیال کلیال لکھن موری غزن چک جلالدین یہ سارا چلا گیا پی پی یارہ میں اینیس ترپن میں صحیح صحیح اور اسی طریقے سے بڑی تقسیم ہوئی گرجہ والا جو علاقہ ہے وہ سارا چلا گیا اینیس چون پی پی بارہ تیکسلا کے ساتھ صحیح لیکن میں وقاص بھائی آپ کو یہ بتاؤں آپ ہر یونین کونسل میں جائیں کوئی ایسی یونین کونسل میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں نہیں آپ کو ملے گی جس میں سرکاری سکول موجود ہو اور میں نے اس کو اپ گریڈ نہ کیا ہو میں نے اس میں نیک کمرے نہ بنائے ہو واش رومز کا بہت بڑا پرابلم ہوتا تھا بچوں کو یعنی کہ کہنے کے تو یہ شاید مزا کے خیز ایک بات لگے کہ یار بات روم لیکن وہ ایک بہت بڑا آپ کو پتا ہے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا ہائیجیم کا مسئلہ بلکل ایسے ہے تو الحمدللہ میں نے تمام سرکاری سکولوں میں بچوں اور بچوں کے سکولوں میں واش رومز بنائے بلوکز بنائے آئیٹی لیبز بنائیں آئیٹی لیبز بنائیں سائنس لیورٹریہ بنائیں تو آپ اگر آپ وہ دیکھیں گے لوگ تو کہتے ہیں سیاستان ڈیلیور نہیں کرتے آپ نے تو کیا ماشاءاللہ میں نے تعلیم میں ڈیلیور کیا اسی طریقے سے میں نے ہیلتھ میں ڈیلیور کیا بیسک ہیلتھ یونٹ جو گرجہ گاؤں میں تھا اس میں الٹرسون مشینے لگائیں کیونکہ وہاں پہ جو زچہ بچہ جو ہمارے خواتین کے مسائل ہوتے تھے ان کو سیول ہسپیٹل سنٹر ہسپیٹل یہاں پہ آنا پڑتا تھا بیسک ہیلتھ یونٹ ریمتہ باغ بیسک ہیلتھ یونٹ کوٹھا کلام وہاں پہ میں نے جا کے یعنی یہ اب میرے ہلکے سے یہ علاقے باہر نکل گئے ہیں آپ آل بھی جا کے دیکھیں وہاں پہ میں الٹرسون مشینے لگا کے گیا اچھا اس میں چلیں ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے آپ نے کام کیا اور جو بنیادی ایشوز تھے ان علاقوں میں قبرستان نہیں ہیں جہاں تک مجھے پتا ہے یہاں پہ کھیل کے میدان نہیں ہیں ان چیزوں پہ بھی آپ نے کام کیا جو ہماری سیکنڈ ٹرم تھی اس میں مرکز میں بھی ہمارے پاس حکومت تھی صوبے میں بھی حکومت تھی مرکز میں مینواز شریف صاحب تھے اور شہباز شریف صاحب صوبے میں تھے نصار لی خان صاحب وزیر داخلہ تھے میں پالیمانی سکری تھا تو نصار لی خان نے اور میں نے مل کے چار سو کنال سرکاری ارازی واقظار کرائی چار سو کنال ہم نے سرکاری ارازی واقظار کرائی اور اس میں سے دو سو کنال کا قبرستان یونین کونسل ڈوگ منشی خان یونین کونسل رحمتہ باد یونین کونسل کوٹھا کلان یونین کونسل چکلالا اور شاہ فیصل کالونی ان یونین کونسل کے لیے ہم دو سو کنال کا قبرستان دیکھے گئے اچھا وہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیونکہ میرے پاس سپورٹس اور یوتھ افیرز کا ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا ہے اس پارلیمانی سیکریٹری تو وہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جمنیزیم بنا کے گئے وہاں پہ فیملی پبلک پاک بنا کے گئے اور پچاس پیٹ کب میں ہسپتال وہاں پہ چلڈن ہاسپٹل بھی منظور کروا کے گیا لیکن وہ انفورچنٹ یہ ہوا کہ وہ پچھلے پانچ سالے میں جو ہمارے سیاسی مخالفین آئے انہوں نے اس کا سٹینڈر چینج کر کے وہ ہسپٹل کی جگہ اس کو انہوں نے کوئی وہ فلیٹ وہاں پہ سرکاری شروع کر دیئے لیکن وہ پچاس بیٹ کا ہمارا جو ہسپٹل کا پروجیکٹ وہ رکا ہوا ہے اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ انشاءاللہ اچھا چوئی صاحب اتنے سارے کام آپ نے کروائے زمینی سطح پر موجود ہیں سارا آپ میں آپ کو بلکہ چیلنج کرتا ہوں یہ صرف یہ نہیں ہے سیوریج کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا میرے علاقے میں یہ آپ ڈوگنگال کی طرف جائیں قدیر خان روڈ ہے وہاں پہ سیوریج کا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ برسات میں وہاں پہ بچے بے کے نالے میں وہ وفات پا گئے تو میں نے وہ قدیر خان روڈ تعمیر کروائی وہاں سیوریج کا نظام کروایا گنگال کی جو مین روڈ تھی اس کا بہت بری حالت تھی وہ بنوا کے گیا فضائیہ ہاؤزنگ سوسائیٹی کے سامنے جو سروس روڈ ہے جس کو کچھ لوگ فضائیہ روڈ کہتے ہیں اور کچھ لوگ خوکر روڈ بھی کہتے ہیں اس کو وہ روڈ میں بنا کے گیا اس کے پاس بہت بڑی ایک مسئلہ تھا بہریہ چکلالہ سکیم 3 خیبان تنویر خیبان سرپراز داد خان کالونی اسلام کالونی اس کو لنک کرنے کے لیے ایک بہت بڑی روڈ تھی بہت بڑی جو ہائی کورٹ سواپل پہ جا کے ملتی ہے چکلالہ سکیم 3 سے وہ ہائی کورٹ روڈ اس کو کہتے ہیں وہ بنا کے گیا پھر صفائی سترائی کا بہت بڑا مسئلہ تھا یہاں پر شکریال سے لے کے کلیال تک تو اس میں میں جب رولپنڈی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی آئی تو اس وقت ہم نے سب سے پہلے حالہ کے دیہاتی الحلقہ تھا یہ تو اس کو دیہاتی حلقوں کو وہ کنسیڈر نہیں کہا رہے تھے لیکن میں الحمدللہ اس میں روڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کو کروا کے یہ سارا حلقہ ان کے حوالے کیا اور سو وٹ سو کہ میں اڈیالا روڈ جو میں بنا کے گیا اس کی بہت بری حالت تھی تو میں خاجہ کارپوریشن سے لے کے اڈیالا جیل تک اڈیالا روڈ بنوا کے گیا بلک وارٹر سپلائی سکیم پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا بلک وارٹر سپلائی سکیم چودہ سرکاری کوئیں یہ تو کام گننے میں نہیں آرے ماشاءاللہ ہم اس کا وزٹ بھی کریں گے جو جو تو میں گزارش کار رہا تھا کہ آپ بلک وارٹر سپلائی سکیم یونین کونسل رہمتہ باد ڈوک منچی چکلالا کوٹھا مورگا کے لیے میں منظور کر کے گیا اور لگوا کے گیا کافی علاقوں میں لگ گی کچھ علاقوں میں رہ گئی لیکن وہ پھر وہ انفرچنیٹ ہوا ہماری حکومت کی مدد ختم ہوئی صحیح اچھا کٹ ٹو شارٹ چونکہ گئی ہے جو رونے ٹکٹ مل گیا اس پہ میں کہوں گا کہ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دن تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کام کچھ ایسا میرے ساتھ ہوا ایک سن نوے ملین پاؤنڈ بڑے چرچیں آج بھی ہیں جی بالکل کال بھی اس کی ہوئی پیشی تھی ملک ریاض اس پہ مین آدمی میں نے اس پہ ویلوگز بھی کیے ہوئے ہیں یہ نام آپ نے جو لیا ہے یہ نام میرے گلے پڑ گیا یہ جو ابھی آپ نے نام لیا یہ نام میرے گلے پڑ گیا وہ کس طرح گلے پڑ گیا ہم نوجوانوں کو ایک سوچ دی گئی ہمیں کہا گیا کہ جب یہ میانواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی کہ آپ نارا لگائیں ووٹ کو عزت دے ہم نوجوانوں کو ووٹ کو عزت دے اپنے حق کے لیے باہر نکلے سادھے لوزوں میں کہہ لیں کہ ہم نے کہا سادھا آگ کے تھے رکھ بلکل ایسے ہے تو ہم اپنا آگ مانگنے کے لیے باہر سڑکوں پہ نکل آئے میانواز شریف کے جھنڈے تلے اور اسی میں اسنا میں یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل آ گیا نیشنل کرائم ایجنسی انہوں نے ملک ریاض کا جس کو عام فہم میں پراپٹی ٹائکون کہا جاتا ہے اس کا نام لینا جو ہے وہ گناہ سمجھا جاتا ہے تو وہ پراپٹی ٹائکون ساتھ جو ہے ان کا بہن نے نام لے لیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پہ بولنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے ہماری جماعت کی جو مرکزی کیادت ہے وہ بولتی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پہ بڑے بڑے لوگ بولتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ میں عمران خان فرق گوگی بشرا بی بی ظلفی بخاری شہزاد اکبر کا نام لیں لیکن اس سے آگے نہیں جانا اس سے آگے نہیں جانا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سہولت کاری میں تو آپ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں لیکن جس نے ڈکیتی کی جس نے چوری کی اس چور کو کیوں نہیں آپ پکڑے درست بات ہے جو ڈکیتی ڈال کیا ہے برامدگی ہو گئی ہے برامدگی جس کمرے سے جس کے گھر سے ہوئی ہے آپ نے وہ جس سے برامدگی ہوئی ہے اس کو تو سہولت کاری میں گرفتار کر لیا ہوا ہے تو جس نے چوری کی جس نے ڈکیتی ڈالی جس کا نام ملک ریاض ہے آپ دیکھیں عدالتوں نے بھی ملک ریاض کے جائدات ضبط کرنے کے حکمات کر دی ہیں اس کی گاڑیاں اس کی پروپٹیز اس کے بینک اکاؤنٹ سیز کرنے کے آرڈر کر دی ہیں تو کیوں نہیں آپ نام لیتے اور مجھے بار ہا دفعہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میسج دیا گیا کہ آپ ملک ریاض کا نام لینا بند کر دیں نہیں تو آپ اس کا ازالہ آپ سے بکتا نہیں جائے گا تو وہی ازالہ میں جائے گا آپ خمیازے کا ازالہ نہیں کر سکتے گی بلکل بلکل اچھا چلیں چلیں ٹھیک ہے آپ نے تو یہ کام کیا لیکن یہاں میں میں سوال آم سکرین بھی رکھتا ہوں نون لی کیالا قیادت سے میاں نواز شریف صاحب سے کہ جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے اتنا زیادہ پوٹینشل کینڈیڈیٹ کے ہوتے ہوئے بھی آپ بھی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ ان میں کون سے سرخواب کے پر ہیں یا خاصیت ہیں ان کے حوالے سے تو بڑی چیزیں بھی میڈیا میں گردش کر رہی ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا آپ نے کیا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی نالی گلی سڑک میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا میں نے کہا کہ میں الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے تعلیم کے میدان میں اپنے علاقے کی خدمت کی ہے میرے علاقے کی بچگیوں اور بچوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا تعلیم کے لیے بائید بلکل ایسے بلکل ایسے تو وہ جو حضرت ہیں جن کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے میرا بھی یہی سوال ہے کہ کم از کم وہ کہتے ہیں کہ کسی کے مقابلے میں آپ کچھ چیز لا رہے ہیں تو گھوڑے کے مقابلے میں کم از کم خچر تو لے آتے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے وقاص بھائی کہ حالت یہ ہے کہ جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے حاجی پرویز خان تو وہ ہمارے مسلملیق نواز کے سابق امینے ہیں یہ وہی ہے نا جو جالی ڈگری کیس میں جالی ڈگری نہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ بھی کمال بات ہے جالی ڈگری نہیں تھی راز سے پردہ اٹھنے لگا حضرت صاحب ممبر نیشنل اسیمبلی تھے حاجی پرویز خان صاحب اچھا اور جن کے ساتھ وہ ایم پی اے آئے ہیں مجھے تو ان کے اقل پہ بھی وہ ہوتی ہے کہ وہ خود ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں بیریسٹر دانیال اچھا جن کے ساتھ وہ بطور ایم پی ہیں جو ان کو بطور ایم پی اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ ان کے سکول ہیں سکول سسٹم ہے وہ کہتے ہیں ہم بچوں کو عالی تعلیم دیں گے ہم بچوں کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں پرائیویٹ سکول سے کیسے دی جا سکتی ہے یہ تو ایک الگ چیز ہے یہ تو وہی ہے جیسے پی ٹی آئی کے مراد راست جب آئے تھے وزیر تعلیم سبائی تو میں نے اس وقت اسمان بزدار صاحب سے سوال کیا تھا کہ ان کی اپنی پرائیویٹ سکول چینز ہیں اور ایک بڑی مشہور سکول چین ہے جس کی ہیڈ ہے پنجاب کی ان کی میسیز انہوں نے مقریدی بھی ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا میں گزارش کر رہا ہوں چلے لیکن وہ خود فوراں سے پڑھ کے آئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں نیچے پہلے تو وہ کہتا ہے جی ہم یود کی نمائنگی کریں گے ان کی ماشاءاللہ سے عمر ستر سال ہے یا پچتر سال ہے وہ یود کی نمائنگی کیسے کریں گے وقاس بھئی ظلم ظلم آپ کا اور میرا الزام نہیں ہے جی جی عوام کا الزام نہیں ہے کسی سیاسی مخالف کا الزام نہیں ہے حاجی پرویز کو میاں نواز شریف جو جماعت کے خود لیڈر ہیں قائد ہیں بانی ہیں مسلم لیڈر نواز کے انہوں نے حاجی پرویز کو جماعت سے نکالا اس لیے اس سے ایم اے کے عوضے سے ستیفہ اس لیے لیا انہوں نے کہا یہ جماعت کی بدنامی کا باعث پان رہا ہے یہ شخص کیونکہ اس سے بطور ایم اے نے اپنے بھانجے کو پری جگہ پہ بٹھا کے ڈگری حاصل کرنے کے لیے پیپر دلوارا تھا چھاپا پڑ گیا چھاپا پڑ گیا وہاں پہ سینٹر پہ اور وہ چھاپے کے دوران جب انہوں نے کینڈیڈیٹ چیک کیا تو انہوں نے کہا وہ کوئی بیس بائیس سال کا بچہ تھا تو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ تو جس بندے نے پیپر دینے تھے اس کی تو عمر کوئی پیس سٹھ چھے سٹھ سال ہے تو یہ بیس بائیس سال اور چھے سٹھ سال میچ نہیں ہو رہا تھا وہ اس کو لے گئے تھانہ سٹی پولیس میں یہ براؤل پنڈی میں ایف آئی اردار جو گئی حاجی پرویز خان اس میں نومینیٹ ہو گئے حاجی پرویز پہ پرچہ دے دیا تو میاں نواز شریف صاحب نے حاجی پرویز سے بطور ایم اے ستیفہ لیا اس کو پارٹی سے نکالا اور اس کی جگہ شکیل عوان کو ایم اے کا ٹکٹ دیا جی آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا ایک کلیکشن ہوا تھا شکیل عوان کو ٹکٹ دے کے پھر جتایا گیا اور آجی پرویز کو منع کیا گیا کہ آپ آندہ سے جماعتی معاملات میں مداقلت نہیں کریں گے آپ کی وجہ سے جماعت کی اس کو بطور ممبر نیشنل اسیمبلی اس کو نکالا گیا اچھا یہ معاملہ بہت اٹھا تھا اس وقت بلکل اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں آپ جا کے تھانہ سٹی کا ریکارڈ چیک کریں اب تو کرنا پڑے گا تھانہ سٹی میں جو ان پہ ایف آئر ہوئی اس میں انہوں نے جو زمانت کرائی وہ زمانت انہوں نے ادم پتہ کر کے کروائی کہ انہوں نے جی انہوں نے کہا کہ رپورٹ آپ نکالیں عدالت کی آپ عدالت کی رپورٹ نکالیں جس میں آجی پرویز کی زمانت جو کنفرم ہوئی وہ اس بات پہ ہوئی کہ مدعی مقدمہ بورٹ کے جو چیئرمن بورٹ تھے پنڈی بورٹ کے جو چیئرمن تھے ان کو جب عدالت کے سمن یا نوٹس گئے تو جواب یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ چیئرمن بورٹ ادم پتہ ہے چیئرمن بورٹ بھی ادم پتہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں ایسا کبھی بھی نہیں کوئی پرائیویٹ شخص کوئی سزوکی ڈرائیور کوئی رکشہ چلانے والا کوئی کسی کا سیکیورٹی گار تو ادم پتہ ہو سکتا ہے وہ واپس اپنے گاؤں چلا جائے تو ادم پتہ ہو سکتا ہے صحیح کیا آپ چیئرمن بورٹ ادم پتہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے اچھا اب ہلکہ تقسیم ہوا لیکن سابقہ ہلکے کے ووٹرز بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کی محبتیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یقیناً جب آپ نے اتنا کام کی ہے آخری آخری سوال ایک تو یہ اس پہ بھی روشنی ڈال لیے گا کہ کیا ابھی بھی آپ کا رابطہ ہے ان لوگوں کے ساتھ اور دوسرا آپ نے آزاد حیثیت سے آپ آ رہے ہیں تو کیا امید ہے کیا عظم ہے کیا یقین ہے قائد عظم کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے بھی اللہ پاک گرہم کرنے والا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں آج بھی کہتا ہوں میرا حلقہ وہی حلقہ صبحی اسیمبلی پی پی چھے ہیں تو میں اسی حلقے کو اسی طرح لے کے چل رہا ہوں اس میں اس وقت چار صبحی اسیمبلی کے حلقے ہیں اور تین کو بھی اسیمبلی کے حلقے ہیں اینے تریپن اینے چون اینے ستاون پی پی اٹھارہ پی پی انیس پی پی دس پی پی یارہ بلکہ پانچ پی پی بارہ بھی ہے پانچ صبحی اسیمبلی کے حلقے بن گئے ہیں اس حلقے میں سے الحمدللہ میرا جو دھڑا گروپ اس وقت بنا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور انشاءاللہ وہ میرے بات کو عزت دیتے ہیں مقام دیتے ہیں اور میں بھی ان کو عزت اور مقام دیتا ہوں عزت دینے سے عزت ملتی ہے بلکل ایسے ہے بلکل ایسے ہے پی پنڈی کے پردان میرے خلاف کھڑے ہو گیا سب اکٹھے ہو گئے سارا کرپٹ مافیا آپ کہہ لیں لینڈ مافیا کہہ لیں یہ جالی پیپر مافیا کہہ لیں ایفیڈرین مافیا کہہ لیں یہ سارے مافیاز کیونکہ میں بولتا ہوں تو میرا بولنا کسی کو اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے ایک طرف کوئی ایفیڈرین بیچتا ہے تو پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کرتا ہے تو ایک طرف کوئی جالی پیپر دیتا ہے تو پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کرتا ہے تو ایک طرف کوئی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں لوگوں کو قتل کرتے ہیں قتلوں کی افیاریں ہوتی ہیں ان پر دہشتگردی کی افیاریں ہوتی ہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس دفعہ کیا گند پڑا ہے پنڈی میں چلیں ہم پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں ہلکا پی پی انیس کی اپنی جو آپ کی عوام ہیں جو ووٹرز ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے جاتے جاتے ہیں پی پی انیس کی عوام کو میرا پیغام یہ ہے کہ موازنہ کریں موازنہ کریں اپنے علاقوں میں نکلیں سکول پہ جا کے دیکھیں اور پوچھیں یہ سکول کا کام کون کروا کے گیا ہے کالج جا کے دیکھیں آپ جا کے اپنے صفائی کے نظام دیکھیں جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے جو باہر وہ باکسز آپ کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں کورادان پڑے ہوئے ہیں جو رات کو وہاں پر صفائی کی مشینیں گھومتی ہیں وہ دیکھیں آپ جا کے اپنے پبلک پارکس دیکھیں پھر فیصلہ کریں کہ کس نے آپ کی خدمت کی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ہی نام نظر آئے گا ایک ہی نشان نظر آئے گا اور جن کو میرے مقابلے میں میری جماعت نے کم از کم ٹکٹ دیا ہے اس شخص کا بھی موازنہ کر لیں اور جو میرے مقابلے میں دیگر امیدواران آئے ہیں ان کی بھی علاقے کے ساتھ وابستی اور خدمت کو دیکھ لیں اور موازنہ کریں ذہنی غلامی سے آزادی لیں اور بالخصوص یود سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ مل کے یود کی آواز بنو سرفراز کی آواز بنو بہت شکریہ آپ کا سرفراز افضل صاحب میں صرف فیض کے ایک شیر پہ اس نشست کا اختتام کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ جو رکے تو کوہے گران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اور آپ نے اس انٹرویو کو بھی یادگار بنا دی ہے جو اپنے کام کیے وہ بھی یادگار ہیں ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ چیت آپ کا مقدر ہو آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یقیناً ووٹ جو ہے وہ آپ جب اپنے صحیح کینڈیڈیٹ کو دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے بہترین مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں اور جس شخص نے تعلیمی چھکے لگائے ہیں اور اس کے ساتھ آپ حلت کے لیے آپ کے کام کیا ہے اور جو جو چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں وہ میں اگلے وی لاغز میں آپ کے ساتھ شیر بھی کروں گا جس طرح انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے میں جاؤں گا تمام جگہوں پہ دیکھوں گا آپ کو بتاؤں گا اور اگر یہ پازیٹیو کام اسی طرح رہے تو ہم سب کو مل کر ایک اچھے پاکستان کے لیے پازیٹیو کام کے لیے پازیٹیو پاکستان کے لیے ایسے فیسز کو لانا ہوگا اپنے خیال رکھئے گا خدا حافظ